بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے کل کے فیصلے کے بعد اسے زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے جبکہ امران خان صاحب نے آج شام کسی بھی وقت قوم سے خطاب کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ خود اور اپنی کبینس میں تمام ایم این ایس کے قومی سمبلی سے استیفات دے دیں گے برحال جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ان کا قانونی حق ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ کے حوالے سے جو ججمنٹ پاس کی ہے اس نے طریق رقم کر دی ہے پھر چاہے آپ کی کسی بھی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہو وہ آپ کا حق ہے لیکن کسی کو بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ سپریم کورٹ اس سوالے سے دو ٹوک فیصلہ نہ کرتی تو کل کوئیور سپیکر اس طرح کی آئین شکنی کرنے کی جورت کرتا لہٰذا جب ملکی مفاد کی بات آجائے تو پاکستان کے آئین اور قانون کی بالا دستی کو ہی مقدم رکھنا چاہیے نہ کہ نظریہ ضرورت کے تحت نجائز کاموں کو جائز قرار دیا جائے جیسا کہ ماضی میں اس کی چند ایک مثالیں ملتی ہیں جس کے بعد عدالت عظمہ نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور اس کا عملی ثبوت کل کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے رہی بات غیر ملکی سازش یا مداخلت کی اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایسا ہوتا تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں اس کا کیوں ذکر نہیں کیا اور نہ ہی جب قومی سلامتی کی میٹنگ اس سوالے سے ہوئی تھی اس میں کسی غیر ملکی سازش کا ذکر کیا گیا بلکہ جو اس میٹنگ کے اختام میں علامیہ جاری ہوا تھا اس میں صرف غیر ملکی مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور اگر پھر بھی مان ہی لیا جائے کہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی غیر ملکی سازش ہوئی تھی تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی جو کہ الحمدللہ اس وقت دنیا کی نمبر ون ایجنسی کے نام سے جانی جاتی ہے وہ اس ایشو کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آئی ایس آئی نے لازمان عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات لانا تھی لہٰذا اس پوری صورتحال میں یہی بہتر ہوگا کہ خدا رہا پاکستان کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے ایسا کوئی بیان نہ دیں جس سے آپ کے بینوں نے مالک سا تلقات پر اس کا اثر پڑے کیونکہ ہم پہلے ہی معاشی طور پر بہت کمزور ملک ہیں اوپر سے آپ پر آئی ایم ایف ورڈ بینک ایف ایٹیو جیسے بینل قوامی داروں کی تلوار لٹک رہی ہے لہٰذا ہم امریکہ سمیت دیگر یورکم مالک کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے جو کہ اس وقت پاکستان کی ٹریڈ ایکٹویٹیز کے حوالے سے بہت اہم مالک ہیں لہٰذا اپنے پرسنل انٹریسٹ کی خاطر ملکی مفاد قدعو پر نہیں لگانا چاہیے فی الحل آج کے لئے اتنی ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ بات